موسیقی 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 دور کے اندر لیبیا کی زمین کسی جنت سے کم نہ تھی اس کی وجہ کذافی کے ٹائم میں لیبیا کے اندر تعلیم صحت بجلی گیس اور پانی بالکل مفت تھے آج بھی آپ کسی ایک ترقی آفتہ ملک کی بھی ایسی مثال نہیں دے سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کوئی بھی بزنس کرنا چاہتا تو اس پر زیرو ٹیکس لگا کرتا تھا اور یہ ملک تیزی سے ترقی کر کے دنیا کی مضبوط ترین معیشیت بنتا جا رہا تھا لیبیا میں اگر کوئی شخص ایگری کلچر یا فارمنگ کے پیشے کو اپنانا چاہتا تو اسے زمین، گھر، ایکیپمنٹ، لائف سٹوک، خات، سب کچھ حکومت مفت میں دیتی لیبیا میں کوئی بھی شخص بے گھر نہیں تھا کیونکہ لیبیا میں ہر شخص کے پاس اپنا ذاتی گھر ہونا ایک بنیادی ضرورت مانا جاتا تھا کذافی کے دور میں کسی بھی سٹوڈنٹ کو جوب نہ ملنے کی صورت میں وہاں کی گورنمنٹ اس نوجوان کو ایک معقول سیلری دینے کی پابند تھی لیبیا کا لٹریسی ریٹ 88 فیصد تک جا پہنچا تھا کسی بھی شہری نے اگر نئی گاڑی خریدنی ہے تو اس کی آدھی پیمنٹ حکومت کرتی کذافی نے بینکس اور آئل کو نیشنلائز کر دیا تھا جس کی وجہ سے بینک لاؤن انٹرسٹ 0% تھا اور اگر پیٹرل کی بات کی جائے تو لیبیا میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہاں پانی مہنگا ہے اور پیٹرل پانی سے بھی سستہ میگا نیشنل الیکٹر گریٹ حکومت نے بنایا جو کہ پورے لیبیا کو مفت میں بجلی فراہم کرتا یہ اتنا بڑا تھا کہ یوکے برطانیہ اور فرانس کے گریل سٹریشن بھی مل کر اس کے سائز اور پاور کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے لیبیا وہ واحد ملک تھا جس کے اوپر ایک روپے کا بھی کوئی بیرونی کرزانہ تھا بلکہ اس کے اپنے ڈیٹھ سو بلین ڈالرز کے فورن ریزروز تھے لیبیا کے اندر زمین کے نیچے دنیا کا سب سے بڑا فریش پانی کا زخیرہ موجود تھا جس کا کچھ حصہ مصر، سودان اور لیبیا میں واقع ہے لیبیا کے لوگ یہی سے اپنا فریش پانی لے اور پی رہے تھے جسے کذافی نے اپنے لوگوں کے لیے بنایا تھا جو کہ اگلے ایک ہزار سال تک اسی طرح سے ختم نہیں ہوگا جس کا صلح لیبیا کے کچھ باغیوں نے نیٹو کے ساتھ مل کر بے دردی سے اس کو قتل کر کے آخرت تک پہنچانے میں ادا کیا لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ ایسے حالات کیوں نیٹو نے پیدا کیے کہ کذافی کے اپنے ہی لوگ اس کو بے دردی سے قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوئے اور ان وہ نے اس کو قتل کر دیا اس کے پہلی وجہ جو مسلم تذیہانگار اور کچھ سیاستدان بتاتے ہیں وہ مومر کذافی کے آئیڈیاز تھے جس کے مطابق وہ امریکن ایکانومی کو پیچھے چھوڑ کر لیبیا کی ایکانومی کو نمبر ون ایکانومی ان دی ورلڈ بنانا چاہتے تھے مومر کذافی کے قتل کی دوسری وجہ تمام مسلم لیڈرز کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے ایک بلوک بنانا تھا اور اس کی تیسری اور سب سے اہم وجہ تھی آئیل یعنی پیٹرن کچھ تاریخ دانوں کا مومر کذافی کے قتل کے پیچھے ہیلری کلینٹن کی ای میلز کا بھی ثبوت سامنے آنا ہے ہیلری کلینٹن کی کچھ ای میلز لیک ہوئیں جس میں صاف ظاہر تھا کہ فرانس اور امریکہ نے سازش کے ذریعے لیبیا کو تباہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر کذافی پر حملہ کروایا اور اس میں یو اے ای اور قطر بھی شامل تھے اس کے ساتھ ساتھ مومر کذافی نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا پوری دنیا میں جو آئل کی ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کی خریدوں فروک ڈالرز میں کی جاتی ہے جس کی وجہ سے امریکی معیشیت کچھ نہ کر کے بھی آٹومیٹیکلی پوری دنیا پر راج کر رہی تھی لیکن کذافی یہ جاتے تھے کہ یہ تمام کی تمام ٹریڈنگ کی خریدوں فروک یو ایس ڈالرز کی بجائے یورو رشین کرنسی یا روپے میں کی جانی چاہیے اس کے علاوہ لیبیا نے امریکہ کے کمپیٹیٹیف کنٹریز یعنی چائنہ رشیا اور انڈیا میں اربوں ڈالرز کی آئل کی ٹریڈ کا ایک کانٹریکٹ کیا تھا جو کہ ان ممالک کی اپنی کرنسی میں ہونا تھا کہا یہ جاتا ہے یہ دنیا کی آئل کی سب سے بڑی ڈیل تھی جو کہ لیبیا چائنہ روس اور انڈیا کے ساتھ کرنے جا رہا تھا لیبیا کے اس فیصلے سے امریکن ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہو رہی تھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا کنٹرول بھی ان پر ختم ہو جانا تھا یعنی افریقن کانٹیننٹ کے تمام ملکوں پر امریکہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا اثر ختم ہو جاتا اور یہ تمام غریب ممالک کرزوں یا ٹریپ سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیے جاتے جس کا مطلب ہے کہ امریکہ کا صرف لیبیا پر ہی نہیں بلکہ پورے افریقہ پر کنٹرول مستقبل کے اندر ختم ہونے والا تھا محمد غذافی ایک انقلابی لیڈر تھے جو کہ اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے مفاد کے حق میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے یہی وجہ ہے کہ محمد غذافی جب بھی بات کرتے تو وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے اور سنے عام اپنی دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ ہونے والی ڈیلز کی بازگشت کو میڈیا کی زینت بھی بناتے محمد غذافی سے پہلے ادریس لیبیا کا حکمران تھا اس کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ وہ امریکہ کے اشاروں پر چلنے والا حکمران ہے اس نے نیٹو کے کئی بیس کیمپ لیبیا کے اندر بنائے تھے جس کے اندر پانچ اٹالین بیس سب سے اہم تھے لیکن محمد غذافی جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے ان پانچ سو غیر ملکن اٹالین بیسز کو لیبیا سے ختم کر دیا غذافی کو اپنے فورن افیرز کے اندر بھی کسی طرح کی بیرونی مداخلت برداش نہیں تھی اور ان پولیسیز سے ویسٹ کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا لہذا غذافی کا جانا تیہ ہو گیا تھا جنگ سے نہیں مگر سازش سے دو ہزار دس میں افریقہ میں اکنومک انسٹیبلٹی کے خلاف عوام نے مظاہرے شروع کر دیئے اور ویسٹن میڈیا نے اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا اور ان مظاہروں کو عرب اپرائزنگ کا نام دیا گیا فروری دو ہزار گیارہ میں یہ مظاہرے لیبیا تک پہنچ گئے اور اسی بہانے کو سامنے رکھ کر یونائٹڈ نیشن کے تحت جو نیٹو کی ایک ریزولیشن پاس ہوئی تھی سترہ مارچ دو ہزار گیارہوں کو اتحادیوں نے لیبیا پر حملہ کرنے کی اجازت دے دی اور کہا گیا لیبیا کو کذافی جیسے ڈکٹیٹر سے نجات دلائی جائے مارچ دو ہزار گیارہ کے اندر لیبیا پر یورپ اور میڈل ایس کے دس ملکوں نے حملہ شروع کیا جس کے بعد ساتھ اور ممالک بھی اس کے اندر شامل ہو گئے یعنی سترہ ملک اور اکیلہ لیبیا جو کہ ان سترہ ممالک کے ساتھ جنگ لڑا تھا اس سے بھی بڑی مشکل وقت یہ تھی کہ کذافی کو ہر وقت اپنی ایجنسیز اور آرمی کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ بغاوت نہ کر دیں لہٰذا اس نے اپنے آرمی کو جگہ جگہ پر پھلا کر کمزور رکھا ہوا تھا جس کا نقابل تلافی نقصان اس حملے کے نتیجے میں انہیں آخر کار اٹھانا پڑا کسی بھی ملک کی آرمی جب کمزور ہو جاتی ہے تو اس ملک کی بنیادوں کو ہلانا انتہائی آسان ہو جاتا ہے اور یہی لیبیا کے ساتھ ہوا اکتوبر دو ہزار گیارہ میں ایک بڑی گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ کذافی ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے نیٹو فورسز نے ان کے فون سے ان کی لوکیشن ٹریس کر کے ڈرون کے ذریعے ان کی گاڑیوں پر حملہ کر کے ایک ایک گاڑی کو تباہ کر دیا کذافی اپنی جان بچانے کے لیے ایک ڈریننگ پائپ کے اندر گھز گئے لیکن باغیوں نے انہیں دیکھ کر اس پائپ سے باہر نکالا اور انتہائی بے دردی اور صفاقی سے قتل کر دیا جو ایک سوچا سمجھا ویل ڈسپلنڈ اور ایک اورگنائزڈ امریکی حملہ تھا دو دن تک مومر کذافی کی لاش کو فریزر میں رکھا گیا اور لوگوں کو اس کی لاش کو نشان عبرت بنانے کے لیے دیدار کروایا گیا لوگ دور دور سے آتے اور مومر کذافی کا آخری دیدار کیا کرتے تھے جس کے بعد اس کو ریگستان کے خوفیہ کمروں میں کہیں دور دراز جگہ پر دفنا دیا گیا آج لیبیا تین ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو چکا ہے ایک ہے درمیانی حصہ جہاں پر آئل کے زخائر موجود ہیں اور اس پر آرمی کا قبضہ ہے اس کا دوسرا حصہ گورنمنٹ آف نیشنل ریکارڈ کے پاس ہے جو کہ امریکن سپورٹڈ ہے جبکہ تیسرا حصہ باغیوں کے پاس ہے کہا یہ جاتا ہے کہ لیبیا پر نیٹو نے جنگ مسلط کی تھی اور لیبیا میں موجود تیل پر کچھ مختلف ویسٹن ممالک کی نظر تھی اور اس آئل پر قبضہ کرنے کے لیے بہت سے ممالک لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار تھے لیبیا کے لوگ آج بھی ان لوگوں کے منتظر ہیں جو انہیں کذافی سے بچانے کے لیے اور ایک اچھا مستقبل دینے کا خواب دینے آئے تھے لیبیا کے تقریباً پچاس ہزار سے زائد لوگ اپنی جانوں کی شہادت دینے کے بعد آخر کار سمجھ گئے ہیں کہ جب میں جاؤں گا تو لیبیا کی شان و شوکت بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا ان الفاظ کا کیا پتلت تھا اپنے مزبان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجٹل میڈیا نیٹوک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجئے اور دیکھتے ریڈی پاکستان اللہ حافظ موسیقی